آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے ایک آیت یاد کر لیجئے توحید کا عقیدہ سارے کا سارا فلسفہ سمجھ آ جائے گی قُلْ انکانا لِلرَّحْمَانِ وَلَد آقا آپ لوگوں کو کہیے اگر اللہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا چنتا یا اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے کو سب سے پہلا سجدہ کرنے والا ہوتا کیا مطلب اس بات کا ایک مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا جوز نہیں اللہ کی اولاد بھی عبادت کے لائک ہوتی اگر ہوتی نعوذ باللہ اللہ نے کہا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ کوئی اولاد ہے نہ میں کسی سے جنا ہوں لیکن اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا پکڑتا تو وہ بھی عبادت کے لائک ہوتا میرے بھائیوں یہاں پہ رکو کیا انبیاء دلوں کو کھولو ضمیر سے سوچو ذہنوں کو فراہ اور کشادہ کرو دلوں کو تاثب سے پاک کرو کیا انبیاء اس لیے آئے کہ انبیاء لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ ان بتوں کی پوجہ چھوڑ کر ہماری پوجہ شروع کر دو ان بتوں کی پوجہ چھوڑ کر ہمارے نظاروں کو سجدہ گاہ بنا لو ان بتوں کے وسیلے ان نیک لوگوں کے وسیلے چھوڑ کر ہمارے وسیلے شروع کر دو بات ساتھی اس بارے میں بڑا مبالگہ کرتے ہیں کہتے ہیں نامہ صاحب آپ لوگ آپ سارے کا سارا طبقہ جو آیات بتوں کے بارے میں آتی ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں یہ بات بھی جھوٹ ہے قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھتا ہے ڈاکٹر صدی اللہ صاحب بیٹھے ہیں یا گواہیں مجھے ہدا آ کے آیتیں دکھاتے ہیں یہ تو بت کے بارے میں نہیں ہو سکتی یہ تو اللہ کہہ رہا تم جیسے مردہ ہیں اور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت پر تم ان کو سنا نہیں سکتے سن نہیں سکتے تمہارے جیسے ہیں یہ کیسے بتوں کے بارے میں چلیں بلفرد یہ ساری کی ساری باتیں بتوں کے بارے میں ہو تو آؤ ایک عام پڑھا لکھا جو عام بندہ جس نے کوئی میٹرک سے بھی زیادہ نہیں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں نبی کریم کیا الفاظ کہہ رہے ہیں وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے جو رحمت للعالمین ہے ہمیشہ رحم ترحم تائیس کی وعدی میں پتھر کھائے رحم کی دعا مشکلات صحیح رحم کی دعا چچا چلے گے رحم کی دعا والد وعدہ نیچے رحم کی دعا دادا نہ رہے رحم کی دعا حدیجہ نہ رہی رحم کی دعا اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں نبی کریم کی ساری اولاد فوت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے وہ بھی چھ ماہ بعد مل گئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غضب ناک ہوئے کبھی غصے میں آئے آج آخری لمحات میں آئے اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں دو روایات الفاظ مختلف ہیں معنی ایک ہے ایک میں لعنہ کا ذکر ہے ایک میں لعنت اللہ کا ذکر ہے لعن اللہ الیہود والنصارہ یہ نبی جو ساری زندگی رحمت کی دعوت دے رہا ترجمہ کرو لعن اللہ الیہود والنصارہ اللہ کی لعنت ہو کس پہ؟ یہودیوں پہ اور اسائیوں پہ کس وجہ سے؟ اور جب معالتہ لوگوں کو ڈالتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں ہیں حدیث کی کوئی کتاب اٹھائی ہے کوئی کتاب جو کتاب آپ کے گھر کے اندر موجود ہے بخاری ہو مسلم ہو سنن ابن ماجہ ہو موتا امام مالک ہو کوئی کتاب جو بھی کتاب آپ کے گھر کے اندر ہے اس کا باب کھولیے وفات النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کا بیان ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اتخاذو قبورا انبیائیہم مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر کس وجہ سے اتخاذو انہوں نے پکڑا قبورا کیا ترجم ہے قبور قبر کی جمع ہے قبورا انبیائیہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدہ بنا لیا سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر یہ وہ نبی ہے جس کو تم رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہو لیکن شیئر کے اوپر کوئی مداہلت کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتا ہے نبیوں کی قبروں کو لوگو گوھر کرنے کی بات ہے اگر انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا لانتیوں کا کام ہے اور نبی کی لانت کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا اللہ کی اجازت کے بغیر میں ہی لانت نہیں اللہ نے کہا ہے نبی اپنی مردی سے بولتا ہی نہیں اللہ کی مردی سے بولے اللہ کی مردی سے لانت ڈالی تو کیا لانت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی اور لوگو یہ فلچبہ غلط گنا ہوا ہے کہ یہ ساری آیات بتوں کے بارے میں ہے کیا انبیاء اس لیے آئے کہ لوگو کہ آؤ بتوں کی عبادت سے نکل کے ماری عبادت شروع کر دو انبیاء تو اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگو کو ان غیر اللہ دون اللہ ان سب کی عبادت سے نکال کہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں اور معاشرے کے اندر مضمون طویل ہے بات کو مستصر کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر کیسا کیسا گندہ فلسفہ ہے اللہ کی ذات کے بارے کے اندر خلق کر دی اللہ کا تصور بہت سوفی شعاران ہے تو مبالغہ اور غلوف کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ اللہ ہی کی تحین کر دی اللہ کی تحین کر دی کہا تو ایک گورک دندہ ہے نعوذ باللہ اللہ کو کہہ دیا شرم ہی آتی ہمیں اللہ کو کہہ دیا تو ایک گورک دندہ ہے اور کیا فلسفہ جلوہ پتہ ہے ہر چیز میں اللہ ہر جگہ کے اندر اللہ اللہ اور مخلوق کا کوئی فرق نہیں ہے ہر مخلوق کے اندر اللہ یہ وحدت الوجود کا ایک عقیدہ معاشرے کے اندر موجود ہے ہر چیز ہی اللہ ہر مخلوق میں ہی اللہ اللہ تو کہتا الرحمن علی الارش استبا تمہارا رب وہ ہے جو عرش کی بلندیوں پر ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عرش کی بلندیوں پر ہے تو تمہاری سن نہیں سکتا وہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا مطلب کیا یہی مسئلہ یہی آئے وعدت الوجود کے لوگ پیش کرتے ہیں جنہی وہ تو شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے شہرگ حیات سے زیادہ قریب یعنی نعوذ باللہ ہمارے ہی اندر ہے شہرگ حیات سے زیادہ قریب تو ہماری جسم کے اندر ہے اور میرے بھائیوں اکل کے اوپر پردہ یہ فاصلہ جو ہوتا ہے یہ سارے کا سارا فاصلہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے لئے اس فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کے آگے فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں زیادہ اب بھی چوڑی مثال کی کیا بات ہے ابھی باہر جائیے نظر اللہ کی ایک مخلوق ہے اٹھائیے عرب ہا عرب نوری سال کے اوپر جو ستارہ آپ کو نظر آ جائے گا ایک نظر کی رفتار اس قدر تے ہیں ایک جبریل امین اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اللہ نے کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دھکا دے دی ہے میرے یوسف کے پاؤں کمے کی زمین کو نہ لگے جبریل کہا ہے ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں جبریل امین کپر یوسف کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تم اس اللہ کو فاصلے پہ سمجھتے ہو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری لیے فاصلے کی کیا حمیت ہے میرے لیے فاصلہ کیا ہے فاصلہ تمہارے اور میرے لیے ہے مخلوق کے لیے ہے ہمارے سے یہ ستارے یہ آسمان یہ عرش عرب ہا عرب نوری سال کے فاصلے پہ ہے لیکن اللہ رب اللہ کی دسترس میں یہ ایک سیکنڈ کے ہدار میں اس سے سے بھی کم تا رہے کیسے قد سمی اللہ امہات المومنین بیان کرتی ہے اللہ کی قسم ہمیں اس عورت کی آواز حضرت حولہ کی مارے کان سے نہیں تھی ٹک رہتی نبی کریم تھے جگڑا کہا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ طلاق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا نبی کریم کہہ رہے ہیں ہو چکے آپ تو جو ہونا تھا یہ شریعت کا قرون ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکامات نہیں بدل سکتا وہ عورت جگڑا کہا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا مہا کہہ دیا تو عبدی حرام ہوگی یہ کیسے ہو سکتا اللہ نے عرش کی بلندیوں سے کہا جو آباد عورت کی امہات المومنین کے کان سے نہیں تھی تکراری قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفیدو جیہا اللہ نے عرش کی بلندیوں سے اس عورت کی بات کو سنا اس عورت کے حق میں اپنے فیصلے کو نازل فرما دیا تم سمجھتے اللہ دور ہے اب میرے بھائیوں یہ سارے کے سارا فلسفہ یہ بدر شغیر پاک و ہند کے اندر خاص طور کے اوپر تصوف میں عبیل عموم آپ کو ایک بات اور بتلا ہوں یہاں پہ بذرگ بیٹھیں سفید داڑیوں والے آپ پوچھئے آپ کسی بذرگ سے وہ آپ کو شہادت دے گا یہ ابھی جانا پرانی بات نہیں اور بدت ہمیشہ زمانے کے ساتھ تغیر پذیر ہوتی ہے بدلتی رہتی ہے یہ جو عید ملاد النبی کا دن گزرا ہے آج سے صرف چالیس پچاس سال پہلے اس کو یومِ وفات کا جاتا تھا یومِ ملاد نہیں یومِ وفات بارہ وفات اور وفات کا دن بھی منایا جاتا تھا معاذ اللہ آپ کسی بھی بذرگ سے پوچھئے میں دمہ دار ہوں گرگر بارہ وفات تھا اور نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم بارہ وفات منانے کی آپ کو ترقیب دے رہے ہیں لیکن یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر اجمع امت ہے اس بات کا کہہ نبی کریم بارہ ربی الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے میں آپ کو وفات کا دن منانے کی ترقیب نہیں دے رہا لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ کیا بات ہوئی کہ باقی نبی کے علاوہ جتنی ہستی ہیں ان کے وفات کے دن منائی جاتے ہیں ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں ان کے عرص منائی جاتی ہیں کل تیجہ چلیسوہ چہلم دنیا سے چلے جائیں حضرت حسین کو گے دے کتنا عرصہ ہو گیا ان کا چہلم منائی جاتا ہے ان کا یوم شہادت منائی جاتا ہے نواز سے کی وفات اور نانا کا ملاد بات سمجھ آ رہی ہے کہ باقی سب کا یوم وفات منائی جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا دن آیا ہے تو اس کو یوم ملاد کر کے منائی جا رہا ہے آپ صرف اقلی منطقی بات کرتا ہوں آپ کا بچہ اول تو ہم یہ برثڑے وغیرہ کے کنسپٹ کو مانتے ہیں لیکن ایک ہی دن پیدا ہوا ہو اور اسی دن فوت ہو جائے آپ سال گزرنے کے بعد اس کی سالگیرہ منائیں گے کہ یوم وفات کا تذکرہ کریں آپ خود بتلائیں پھر دوسری بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا احمد رضا ہاں بریلوی اور آج بھی آپ میں سے کوئی اٹھے تحقیق کرنا شروع کرے وہ ایسوی مہینے کے حساب سے اپرل میں چلا جائے اس سن میں چلا جائے وہ اگر آج آپ میں سے کوئی بھی ماتمیٹکس اب تو آسان ہو گیا کالکولیٹر اپنے حساب کتاب شروع کریے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دن اس سن میں پیر کا دن یا آٹھ ربیو لبل کو آیا یا نو ربیو لبل کو آیا اسی لیے احمد رضا ہاں بریلوی نے لکھا آپ کے ہمام نے ہمارے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ربیو لبل کو پیدا ہوئے علماء کی اکثریت کا کول نبی کریم نو ربیو لبل کو پیدا ہوئے اور آپ کے وہ پیر جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا غیب کا علم جانتے ہیں یہ گوست ہیں یہ وہیں ہیں یہ یہ ہیں ان کے بارے میں مقبال گئے پیر عبدالقادر جلانی آپ نے ان کے کول کو بھی نہیں ماننا وہ پتہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کو پیدا ہوئے تو اختلاف ہے لیکن یوم وفات کے اوپر اختلاف کوئی نہیں اور یہ بھی میں آپ کو بات بتلا ہوں حقیقی بات ہے بارہ وفات اگرچہ ہم اس دن کو بھی بدت مانتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے منانا شروع کر دے برسی کے انداز میں عرص کے انداز میں دین کا عصہ سمجھ کے اس طرح منائے ہم تو اس کے بھی حلاف ہے لیکن یہ بات سمجھنے کیا کہ وہ بات حقیقت سے قریب تھا رہے ہے یوم وفات تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیماری میں عالم بیماری جس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے وہ بیماری شروع ہو چکی نبی کریم ایک دفعہ حالت بیماری میں اپنے ہمے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں نے کسی کا کوئی کردہ دینا ہو کیا میں نے کسی کا کوئی قصاص دینا ہو نبی مسومن الہتا ہیں لیکن ایک اپنا اخلاق ایک اپنی ذات احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں مسلمان امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ یہ وہ امت ہے یہ اس امت کا نبی ہے جو اپنی آپ کو احتساب کے تکہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لے کسی کا میں نے کوئی پیسہ دینا آج مطالبہ کر لے صحابہ چونگ اٹھے نبی کریم کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیرک صحابہ تھے سمجھدار صحابہ تھے ان کو پتا چل گیا معاملہ کچھ ہو رہا ہے نبی کریم ویسے ہی بلا وجہ باہر آکے یہ باتیں نہیں کہہ رہے حضرت ابو بکر اور قابرین صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آگے سمجھ گئے کہ نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں اس لیے اپنے آپ کو احتساب کے پٹیرے میں کھلا کر رہے ہیں ضرورت کوئی نہیں تھی مصومن الہتائیں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا آپ سے کساس چاہیے صحابہ تھٹک اٹھے یہ کیا ہو رہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کساس لے گا اس کے طرف لپکے نبی کریم نے کہا بیر جاؤ اس کو آگے بے گئے کہا بیٹے کس قسم کا کساس لینا چاہتے ہو کہا آقا ایک دن ننگے بدن تھا ننگی پشت کے اوپر آپ نے زور سے نیدے کو مارا تھا مجھے کہا سیدھا آگے کھڑا جا مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی نبی کریم نے کہا میرا جسم حاضر ہے یہ تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے یہ تیرے ہاتھ میں لٹھی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم کو اپنی کمر کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں لے لے کساس صحابہ طلب اٹھے انہوں نے الفاظ کے تو کیا کہ آقا اس وقت میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے صحابہ انچی آواز میں کراہنے لگے یہ کیا باتیں کر رہا ہے نبی کریم نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی کمیز کو اتارا اور کہا لے لے میرے بیٹے مجھ سے میرا کساس لے لے صحابی آگے بڑے نبی کے جسم کو اپنے باہوں میں لیا لپٹ گئے چومنا شروع کر دیا کہا آپ سمجھتے آپ سے کساس لیں گے اللہ کی قسم یہ امید تھی کہ شاید زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے اس بدن کو اپنے ہونٹوں کو لگا لوں اس بدن سے اپنے ہونٹوں کو مس کر لوں تاکہ میرے ہونٹوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے یہ صحابہ کا طرز عمل وساط کی اندر بیماری کے اندر نبی کریم بات لمبی ہے لیکن مختصر کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر معاشرے کے اندر بڑا موالتہ پھلائے جاتا ہے پیر کا دن ہے خوشی سے باہر آئے ہیں دیکھ رہے ہیں مسلمان نماز پڑھ رہی ہیں چہرے پہ مسکراہت آگئی ہیں صحابہ کو اشارہ کیا ہے نماز جاری رکھو امی عائشہ کے حجرے میں آگئے ہیں بعض باتیں کی ہیں امی عائشہ اگلی روایت کو بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے با علیکم السلام کے الفاظ پتہ چلا جبریل امین آ چکے ہیں آتا سے آکے کہہ رہے ہیں ملک الموت باہر آپ کی دہلی اس پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے آپ کی روح کو قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے لوگوں کل من علیہ فان کل من علیہ فان کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں گستا ہے گستا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان حدیث کی ہر کتاب میں قرآن کی آیتوں میں اور لفظ بھی موت کے ساتھ یہ گستا ہی کے فلسفے اپنی طرف سے گھڑے اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سلام کا جواب دے رہے ہیں کہا جبریل آپ کی کیا رائے ہے ملک الموت کے والے سے کہا ملک الموت سے پوچھ لیجئے مختلف روایات کو مصومن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے ملک الموت اندر داہل ہوئے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے آپ ابھی امین پہ رہنا چاہتے ہیں مدید تو رہنے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے رب کا پیغام ہے کہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلی رفیق العلا میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ دیئے مجھے پتا چل گیا نبی نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دیا کہا پھر نبی کے ہاتھ اوپر کو اٹھے اوپر کو اٹھے اور آخری الفاظ جو ان کی زبان سے ادا ہوئے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ عائشہ موت میں بڑی سختیاں ہیں عائشہ موت میں بڑی سختیاں ہیں یہ آخری الفاظ تھے اس کے بعد میرا سینہ بوجل ہو گیا نبی کی ٹھونی میرے سینے کے اوپر تھی میں نے دباؤ کو مخصوص کیا مجھے پتا چل گیا نبی کریم فوت ہو گئے ہیں میں دوڑتی ہی مسجد میں گئی میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے الفاظ کیا کہیں ماتا ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے کہا ابو بکر دوڑتے ہوئے اندر داہل ہوئے آنکھوں میں آنچ ہوئے آنکھوں میں پانی ہیں کیا کہا وا خلیلہ وا صدیقہ وا رفیقہ وا حبیبہ اے میرے دوست اے میرے بھائی اے میرے حلیل کتنی امدہ زندگی گزار کے جا رہے ہیں کتنی امدہ موت آئی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا ماتھے کو چومہ باہر نکلے حضرت عائشہ اعلان کر چکی ہیں حضرت عمر کپ کپاتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں غصے میں حبردار حبردار بیٹھ جاؤ کسی نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں عمر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرتے ہیں لوگو یہ وہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے ذرا سوچو ذرا اپنے دماغوں کو کھولو حضرت عمر اس وقت یہ قیدہ بیان کرے ہیں حضرت موسیٰ کی طرح نبی کریم دنیا سے کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں چالیس دن کے لیے واقعص آئیں گے حضرت عبو بکر یہ نرم نزا جائیں نرم ہوئے ہیں ڈانٹتے ہیں حضرت عمر کو اتنی ڈانٹ زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہوگی جتنی اس دن حضرت عبو بکر سے پڑھی کہا بیش جا بیش جا بیش جا اور زبردستی بٹھانے کے بعد خدمہ شروع کیا من کانا منکم یابدو محمدا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے من کانا منکم یابد اللہ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ اللہ تو حی ہے اس کو کوئی موت نہیں آنی موت تو بڑی دور کی بات اس کو نیم نہیں آنی نیم تو بڑی دور کی بات اس کو اونگ نہیں آنی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِن مَاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَقْتُمْ عَلَاءِ قَابِكُمْ محمد اللہ کے ایک بندے تھے اللہ کے ایک رسول تھے اگر ان کو موت آ جائے اگر وہ شہید کر دیے جائے تم الٹے قدموں پھر جاؤ گے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ادھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ادھر مجھے شرع صدر ہوا ادھر مدینہ کی مسجد سے سسکیاں آہوں اور قرآہوں میں بدل گئی لوگو آج ایک ہمارا چھوٹا سا لیڈر دنیا سے چلا جائے نا اللہ کی قسم بی سیوں برس گزر جاتے ہیں لوگ اس کو نہیں بھولتے علامہ السانلہی ذہیر شہید رحمہ اللہ کا آج بھی لوگوں کے سامنے نام لیا جائے لوگ سسک اٹھتے ہیں یہ نبی جس نے کبھی کسی کو عذیت اور تکلیف نہ دی یہ دنیا سے گیا تو صحابہ کے اوپر غم کی کیا کفیت ہوگی تم نے نعوذ باللہ فتوے لگا دیئے تم نے کہا اس دن جو غم ناک ہے کیا کہوں تمہارے فتووں کی ضد کہاں جا کے پڑتی ہے جس نے عید ملاد النبی نہیں منایا جو اس دن خوش نہیں ہے نعوذ باللہ وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے وہ یہ ہے نہ کسی صحابی نے منایا نہ کسی طابی نے منایا نہ کسی طابی نے منایا نہ کسی محدث نے منایا خود مانتے ہیں خود مانتے ہیں خود عجیب و غریب فلسفہ پتا کیا جب بھی کوئی مسئلہ ہے نا فاتحہ الف الامام کا یا نبی نے کہا فاتحہ پڑھا کر اس کے بغیر کوئی نماز نہیں اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے نبی نے یہ کہا ہے لیکن ہم مقلد ہیں چاروں امام برحق کے ان میں سے ایک کی تکلیت کرتے ہیں ہم مقلد ہیں اور جب عیر ملاتی نبی کی باری آئی سارے کے سارے مجتحد بن جاتے ہیں سارے کے سارے مجتحد ہیں تب مقلد کوئی نہیں چاروں میں سے کسی ایک نے منائی چاروں میں سے چاروں میں سے کسی نے نہیں منائی یہاں پہ سارے مجتحد ہیں جو اپنی مردی کا دل کرتا ہے وہ فلسفہ گاڑ لیتے ہیں وہ مطلب بحث کر لیتے ہیں اور جب ہم بات کریں تانو تشنی بھی دیتے ہیں آپ خود بتلائیے سوشل میڈیا کے اوپر ان پچھلے دس دنوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا حضرت علی صلح حدیبیہ کے مقام پہ مجود ہے پتہ ہے نا مشہور حضرت علی کی صیرت کا تذکرہ انشاءاللہ اس میں واقع آئے گا دوبارہ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے ماں بین معاہدہ کفار مکہ جو آپ میں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کٹو یا رسول اللہ مٹاؤ اگر رسول اللہ مان لیا ہوتا تو جگڑا کس بات کا تھا نبی کریم حضرت علی کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مٹا دے حضرت علی تڑک اٹھے کہا میرے میں یہ حمد نہیں ہے میرے میں یہ جسارت نہیں ہے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں میں کیسے رسول اللہ کا نام مٹاؤں اور تم نے کیک کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اوہ یا دکھ کی بات ہے اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے گستا ہمیں کہتے ہو نام محمد لکھ لیا کیک کے اوپر سبز رنگ کا کیک ہے جھوٹ کی ذمہ داری میری ہے سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے ویڈیو بھی پاس مجود ہے پھر کیا کہا ہیپی برٹھڈے کہکے نام محمد کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا شرم نہیں آئی گستا ہی کے فتوے ہمیں دیتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر چھوڑیاں چلا دیتے ہو کعبے کی شبی بناتے ہو مدار کی شبی بناتے ہو جب بارہ ربیو الاول ہتم ہوتا ہے تو گندے نالے میں بہا دیتے ہو گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہو یہ تم گستا ہی کے فتوے ہم پہ لگاتے ہو اللہ کی قسم میں صرف قینی راہ میں آپ کے سامنے اجمع رکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس طرح بے حرمتی کا نہ حرام ہے لیکن ہم تمہاری طرح تمہیں یہ نہیں کہیں گے تم واجب القتل ہو تم نے محبت و عقیدت اور غلوف کے اندر یہ بدعملیاں احتیار کر لی ان سے توبہ کرو ان سے توبہ کرو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کیسا فلسفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا اس کو پاٹھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ بنایا اور اس کے اندر نام محمد لکھ دیا اور لوگوں ایمانداری سے بتلاو تم میں سے کوئی ایسا ہے کوئی جو اپنے کسی عالم یا والد کا نام ان کی جوتی کے اوپر لکھ دے اور کیا استقبال کے لیے جاؤ تمہارا والد آئے کوئی عالم آئے کس میں یہ جورت ہے اپنے والد کی ساری جوتیاں نکال کے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے اور تم استقبال کے طریقے ہی درست کرو بیسے تو ساری بدت ہے لیکن یہ معاشرے کے اندر اور مبالگہ نہیں کر رہا بہت بڑے عالم ٹی وی پہ بیٹھ کے فتوہ دے رہے ہیں نعوذ باللہ کے جوتی اور شبیع کے اوپر نام لکھنا جائے گا نعوذ باللہ اور لوگوں اللہ کی قسم نبی کی اصلی جوتی بھی ہو جس کے اوپر لگنے والی خاک کے بھی امبرہ پر نہیں ہیں اس کے اوپر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جا سکتا تم اس کی شبیع کے اوپر لکھتے ہو اور پھر اللہ معاف کرے بات تلہ ہو جاتی ہے الزام لگانا مقصود نہیں ہے اصلاح کرنا مقصود ہے پھر وہ جوتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کرنے کے لئے کیا آگئے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اور گستاہی کے فتوے ہمارے اوپر لگاتے ہو اللہ کی قسم اور یہ تو نام نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وطار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہ کے پیار کا یہ لمبا چوڑا باب ہے صرف ایک باقیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قبیلہ بنو دینار کی ہیں گذبہ اوخد ہے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے پر اضمائش کا دور تھا اللہ تعالیٰ کا عزمانہ مقصود تھا کتنی شکتی تھی اطلاع دینے والے نے اطلاع دیس رد کے اوپر کھڑی ہیں دیناریہ کھڑی ہیں آنے والا آیا کہا آپ کا بیٹا کٹ گیا آنکھوں میں پانی آئے کہنے لگی میرا بیٹا کٹ گیا کوئی غم نہیں مجھے بتلاو آمینہ کا لال کیسا ہے آنے والا آیا کہا آپ کا حامد بھی کٹ گیا شہید ہو گیا چند آنسوں آنکھ سے نکلے کہا میرا حامد کٹ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِيُونَ لیکن مجھے یہ بتلاو آمینہ و حفظہ کا حامد کیسا ہے آمینہ و حفظہ آئیشہ و حفظہ کا سرتاج کیسا ہے کہا آپ کا بھائی بھی کٹ گیا کہا مجھے میرے بھائی کا نہیں مجھے بتلاو شیمہ کا بھائیہ کیسا ہے اور لوگوں چار رشتے دار باپ کٹ گیا سینے کے اوپر چوٹ لگی کہا مجھے میرے بابا کا نہ بتلاو مجھے بتلاو فاطمہ کے بابا کیسے ہیں اور پھر صحیح سنت سے آپ کے سامنے واقعہ راکھرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان کے اوپر ذرب پڑ چکی حالت ہے ذہمی ہیں بیمار ہیں نبی کریم شدید ذہمی ہو چکے ہیں لیکن یہ ذہمی چہرہ جب سرحدوں کی طرف آ رہا ہے تو آقا کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہیں اللہ کی قسم آقا آپ کے چہرے کو دیکھا ہے تو ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں چار رشتے دار کٹوانے کے بعد شہابیات کا ترد عمل یہ ہے کہ زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں صرف آپ کے چہرے کو چوم کے تم نبی سے محبت کروگے تم نبی سے عقیدت کروگے کہ نبی کا ایک فرمان بھی آ جائے الٹے پاؤں پھیر جاتے ہو نبی کے کس کس فرمان کی بے توکیری نہیں ہوتی نبی کے کس کس فرمان کی نافرمانی آج معاشرے میں نہیں ہوتی اللہ رب العزت یہ جو گندے سلسفے ہیں ہم سب کو کھلے دل سے تانو تشنی کے بغیر سمجھنے کی توفیق انعیت فرمان سمجھنے کی توفیقی sound امید اتاب اللہ وغیر الہدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدست بدعا وکل بدعا وکل زلالت فی النار موزر صامین اگرامی قدر نبی محترم چند باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی ایسی رکھی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اجماع امت ہوتا ہے اس کے اندر فرقہ وریت نہیں ہوتی زنا کے سب خلاف چوری کے سب خلاف رشوہ ڈکیتی کے سب خلاف قتل اغواں کے سب خلاف یہ مشترقات ہوتے ہیں مسالک کے مابین لیکن آج دکھ پتا ہے کس بات کا ہے جو مسالک کے مابین مشترقات و متفقات اور اجتحادات اجمعی نوعیت کے تھے ان کے اندر بھی دڑار ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے بطلہ اس صدقے دل سے بلہ بات وہ کرے جو سچی ہو میں کیا ضرورت ہے ہم کے کہ بریلوی مسلک میں مسیقی جائز ہے نہیں جائز ان کے مسلک میں بھی مسیقی جائز نہیں ہے ان کے مذہب میں بھی ان کے طریقے میں بھی مسیقی جائز نہیں ہے اور جنہوں نے سما کے اندر قوالی کو جواز دیا ہے بریلوی علماء بھی اس جواز کو نہیں مانتے یہ مشترقات ہوتے ہیں مسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیقی کے علاق توڑنے کے لیے ہے ایک حدیث ہے اس موضوع کے اپر مستقل جمعہ پڑھائے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبے کا یعنی ڈھول کا کنین کا یعنی ستار کا نام لے کے ان کو حرام قرار دیا بانسوری کی آواز کان میں آئی اگلیاں ڈال لیں جب تک وہ نظر سے بندہ اوجل نہیں ہو گیا کافلے کے اندر گئے تو جانور کے گلے میں جو گھنٹی ہے لوگوں اس کے اندر کتنا کو سواب ہوتا ہے جو جانور کے گلے کے اندر گھنٹی ہے اس میں کتنی کو مسیقی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھنٹی کو بھی ناپسند فرمایا اتروا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیقی کو غناء کو ڈول تبلے ہر بات کو حرام کرنے کے لیے آئے آپ نے فلسفہ گاڑ لیا کہ ایک دفعہ نبی کریم آئے تھے ان کے آنے کے اوپر دف بجی تھی اس لیے کمس کا مسیقی میں سے دف جائے دیں یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے لیکن مختصر آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ اکابر بریلوی علماء بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ دف بجانے کی بھی جو شرط ہے اس میں بالک لڑکی نہیں ہو سکتی مرد نہیں ہو سکتا کم عمر کی بچیاں ہو سکتی ہیں اور شادی بیعہ کے موقع کے اوپر بغیر گھنگروں کے جو دف ہو یہ بریلوی علماء تھا فتوہ بیان کر رہا ہوں ہمارے نزدیک تو ویسی لگف چیز ہے بجا سکتی اب مجھے ایک بات بتلائیے اس دف کی آر کے اندر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر مسیقی کے اوپر رکس نہیں دیکھے دھمالے نہیں دیکھیں اور یہ بھی عجیب بات ہے دھمال جو ہے نا اس کو دانس ہی نہیں سمجھا جاتا دھمال جو ایک شریع قسم کا ڈانس ہے نا حضب اللہ کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صاحبی نے یہ بات کہنا بھی نا اس بات کو کہنے سے بھی دل ڈرتا ہے کہہ نبی کریم کے کسی صاحبی نے بنگڑا ناچ گانا کیا یہ کہنے سے بھی دل ڈرتا ہے تم خود سوچو کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توس و رباب کے لیے آئے تھے کہ مدان جہاد کے لیے آئے تھے کیا یہ جو ڈول ڈمکہ ناچ گانا یہ شریعت کا حصہ ہو سکتا ہے جس شریعت میں ناچ گانے کی اجازت نہ ہو دول تبلے کی اجازت نہ ہو جو نبی ان آلات کو توڑنے کے لیے آئے تم انہی کا نام ان آلات کے اوپر لو بجاؤ اور کو گستا خام میں دی نبی کا نام دول کے اوپر بھی آ رہا ہے اور جب اس طرح ہی بات کی جاتی ہے نا نعوذ باللہ نہیں نہیں گدیوں والے ہمارے پاکستان کے اندر ایک گلدی نشین ہے جنہوں نے یہ فتوہ جاری کیا کہ دول بجانے میں کوئی حرج نہیں ناوذ باللہ اچھا کس وجہ سے دلیل کیا ہے دول کی نبی کریم نے تو لانت بھی دول بجانے والے کے اوپر نبی کریم نے تو کہا اس کو توڑا جائے یہ شتانی شاہد ہے شتانی آل ہے جی دلیل ہے کیا دلیل ہے سیالوی صاحب میں نے خواب دیکھی ہے کیا خواب دیکھی ہے نبی کریم کے سامنے دول بجایا جا رہا ناوذ باللہ تیری خواب حجت ہو گئی ہے کیا وحی ہو گئی ہے کہ نبی کا سامنے ناوذ باللہ ہاں میں میں نے دیکھا دول بجایا جا رہا تھا یہ دلیل ہے جی ماشاءاللہ اس طرح کے دلائل سے دول تبلے ستار پر جائے تو قرار دیا جائے گا اور آگے آؤ یہ دول تبلے کی بات ہے یہ بتاؤ کیا یہ مسالک کے ماہ بین مشترکہ اور جمعائی موقف ہے کہ نہیں گیر مہرم کو نہیں چھونا گیر مہرم کو آت نہیں لگانا گیر مہرم ننگا چیڑا کر کے چست لباس پہن کے مردوں کے سامنے نہیں آسکتی اوہ بھائیو میں آپ کو سچے دل سے ایک بات بتلتا ہوں ہمارے مسلک کے اندر تو ہم حدیث کو ظاہری معنوں میں لیتے ہیں اور حدیث کو ان معنوں میں لیتے ہیں جس طرح صاحبہ نے سمجھا ہمارے نزدیک تو عورت مسجد میں آسکتی ہے اور عورت کو مسجد میں آنا چاہیے اگر کسی کی حوش ہے لیکن خود بتلاؤ تمہارے مسلک کے اندر احناف کے اندر تو عورت کو مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے جو تمہارا اپنا مسلک ہے اس کے اندر عورت مسجد میں بھی نہ آئے لیکن وہ بزار کے اندر دھول کی اب پھر وہی بات آگی نا دھولت کے اوپر ناچے گائے وہ تمہیں منظور ہے بزار میں عورت جائے وہ منظور ہے مسجد میں آئے منظور نہیں اور بھائیو یہ متفقات ہیں یہ مشترکات ہیں تمہارے مسلک کے اندر بھی عورت کی بے پردگی حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت پردے کی اوڑ سے ہاتھ بڑھا رہی ہے نبی کریم اپنے آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ رہے ہیں کس وجہ سے آپ کو اور میری رہنمائی کرنے کے لیے عورت کو تو پتہ نہیں بیعت کیسے لینی ہے کہا اگر محرم عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیچھے کر دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو چھونا تو دور کی بات ہے ننگا دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا ہاتھوں کی انگلیوں کو ننگا دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تم چہرے ننگے ہوں بدن کے اوپر چس لباس ہو لال شباز کلندر کی دمال ہو یا ملاد کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا کیا کچھ نہیں ہوا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تم نے شورو غوگا ہارن تبلے کے اوپر عورتوں کو بھی نعوذ باللہ شریعت کے نام پہنے چھوایا او میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ کی قسم گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا کرو اگر کرنا بھی ہو اپنا یہ عقیدہ کبھی نہ بنانا کہ گانا سننا الحال ہے اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا گانا کبھی نہیں چھوٹے گا گانا اس دن ہی چھوٹ سکتا ہے تب ہی زندگی میں چھوٹ سکتا ہے میرے میں یہ عیب ہے میرے میں یہ عذر ہے میں یہ اس کی پبندی نہیں کر سکتا میں سن رہا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ کبھی توبہ کی توفیق بھی دے گا لیکن اگر تم یہ بے پردگی کوئی حلال کہہ دوگے اس فاشی اوریانیت کے سلاب کوئی حلال کہہ دوگے اس ناچ گانے کوئی حلال کر دوگے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت